صفیر شاہ رات کے دو بجے گھر پہنچا تھا بہزاد نے سیکیورٹی کے لیے کاریاں بھیجی تھی کہ صفیر شاہ کے نام پر وہ کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام بہزاد نے اسے گلے لگاتے اس کے بال بگاڑے کھانا کھاؤ گے نہیں تک گیا ہوں بھائی آرام کروں گا ٹھیک ہے کل بات ہوگی بہزاد شاہ نے اس کا کندہ تھپ تھپ آیا تو وہ مسکراتا اپنے کمرے میں چلا گیا کمرے میں داخل ہوتے اس نے گہرا سانس بھرا کیونکہ لائٹ آن تھی اور دروازہ لاک بھی نہیں تھا اسے مہا کی غیر ذمہ داری پر غصہ آیا لیکن سارا اس کے سامنے جا کر اس کے چہرے سے کمپرٹر ہاتھ آتے اس کا چہرہ دیکھتے ہی اتر گیا غصہ وہ فریش ہونے چلا گیا واپس آتے لائٹ آف کی اور اپنی جگہ پر پہنچا مہا اس کی جگہ پر لیٹی تھی اور وہ اس وقت اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا بہت تکاوہ تھا اس نے اپنی جگہ بنائی اور چٹ لیٹ گیا لیکن اپنے بازو پر مہا کی گرم سانسے صاف محسوس کر رہا تھا وہ پھر اسے خود پر غصہ آیا کروٹ اس کی طرف لیتے اسے دیکھنے لگا گھنگریالے بال جو بکھرے تھے بری طرح اور سلیپنگ سوٹ کی وجہ اپنے کپڑوں میں وہ سو رہی تھی شاید یہ وہی تھے جو اس نے اشر فیض سے منگوائے تھے اس نے ہونٹ بھیجے خوبصورت نکوش کال پر انگلیاں پھیری اسے اس وقت سکون چاہیے تھا وہ بنا کچھ سوچے آگے بڑھا اور اس کا سر اٹھا کر اپنے بازو پر ڈالتے اسے اپنے حسار میں لیا اور چہرہ اس کے بالوں میں چھپائے آنکھیں مون لی وہ سکون جو اسے میلوں دور نصیب نہیں ہوا تھا لمحوں میں نصیب ہوا تھا اس کے دل کی آگ پر جیسے کسی نے برف رکھی تھی وہ جلدی گہری نین میں ڈوب گیا اس محبت میں ماری جاؤ گی تم وہ اب اس کے قریب جھکتا اس کے ماتھے پر پٹی کرتے بولا آپ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے وہ تڑپ اٹھی میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں وہ سرد لہ وہ سرد لہجے میں بولا تھا اس عام سے انسان کی اس پری جیسی دکھنے والی چھوٹی سی لڑکی کی زندگی میں کیا اہمیت ہو سکتی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے واپس جانا آئے کر ایسے نہیں کہیں وہ تڑپی تھی مخالف نے نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈالی سفید رنگ ہاں وہ دودھ جیسی تھی جسے ہاتھ لگانے سے بھی اس کے میلے ہونے کا خطشہ رہتا تھا اور کہاں وہ ایک عام سی شکل و صورت والا ایک عام سا بندہ ساملا سا شخص میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں نکلتی وہ چاہ کر بھی اس سے زیادہ سرد نہیں ہو سکا اس کی جان کو خطرہ نہ ہوتا تو وہ طبقہ اسے اس کے بھائی کے حوالے کر چکا ہوتا جس کی تلاش جاری تھی ایس پی جازیب مرزا تھا وہ بہت سکت طبیعت کا مالک مجھے ہاتھ بنا لگائیں پھر اس نے اس کا ہاتھ دور جھٹکا تو حاضب مزید لب بھیڑ گیا مجھے سختی پر مجبور مت کریں فری وہ دھاڑا تھا فری نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا حاضب مجھ سے شادی کر لے تماغ خراب ہے تمہارا یہ کس قسم کی بہہودہ باتیں کر رہی ہو کوئی بات نہیں کی تھی لیکن جب سے وہ کمہ سے باہر آئی تھی حاضب بھی اس کے پاس رہا کہ اس کی امی کی طبیعت خراب رہتی تھی لیکن کب اس کی تیمارداری کو اس لڑکی نے محبت سمجھ لیا وہ جان نہیں پایا وہ اس سے چھوٹی تھی وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا تو آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے حاضب نے سنجید کی سے اس کی طرف دیکھا پھر اٹھ کھڑا ہوا میں مر جاؤں گی حاضب دل کو چیر دینے والے الفاظ بکواس نہیں صفاقیت سے کہا گیا وہ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے کہ اپنے آپ سے آٹھ سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر لیں وہ تو امانت تھی اس کے پاس اسے جب معلوم ہو جاتا اس کے بھائیوں کا تو وہ ایک منٹ نہ لگاتا اسے وہاں پہنچانے میں وہ سترہ سالہ لڑکی اب سسکیوں سے رو رہی تھی فری بیٹا میری بات سنو نہیں سننی مجھے آپ کی بات حاضب نہیں درد ہوتا ہے وہ رو رہی تھی حاضب نے اسے پور سکون کرنے کے لئے انجیکشن دیا اس کی شکوہ بھری نگاہیں اسی پٹی کی تھی حاضب نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا پھر کمفرٹر اڑاتے اسے باہر آ گیا اپنی ماں کو دیکھتے اس نے گہرا سانس بھرا اور نگاہیں چراتے نکلنا چاہا کیا کہہ رہی ہے بچی آپ نے سن تو لیا ہے نا امی تو کر لو شادی تو کر لو شادی کیا مسئلہ ہے آج نہیں تو کل بھی تو شادی آج نہیں تو کل شادی تو کرنی ہے نا حاضب امی وہ بے یقین ہوا آٹھ سال چھوٹی ہے وہ مجھ سے اس کے گھر والوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے امانت ہے وہ ہمارے پاس پر حاضب امی میں جا رہا ہوں ڈیوٹی پر دھیان رکھیے گا اپنا بھی وہ اٹھے تو اسے ناشتہ دینا ہے دوا میں نے نکال کر رکھ دیا وہ سب بتا تھا باہر نکل گیا جبکہ سفینہ بیگم اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی کل اس کا نکاح تھا اور وہ گلی میں کھڑی کرکٹ کھیل گئی تھی سائمہ بیگم تو سر پکڑ کر بیٹھی تھی جبکہ سکندر صاحب کام میں مسروف تھے ہائفہ اندر آؤ جلدی امی کیوں ابھی تو میری باری آئی ہے وہ وہیں سے ہانک لگا گئے آ رہی ہو یا جوتا اتاروں مہندی والی آئی ہے نہیں لگانی مجھے مہندی ویندی بہزاد نے بھیجیا جلدی آؤ امی لیکن ماں کے ہاتھ میں جوتی دیکھ کر وہ بلہ پھنکتی اندر آئی تیزی سے اور پھر زبردستی مہندی لگوانی پڑی یہ اتنی بھی بھر کر نہیں لگائیں اس نے مہندی والی کو بتایا میم سر نے ہمیں ڈیزائن دکھائے ہیں سارے ہم وہی لگا رہے ہیں وہ بولی تو ہائفہ کے گال گلا بھی ہوئے پھر پاؤں پر بھی لگانے لگی تو ہائفہ نے منع کیا وہ کافی اسرار کرتی رہی کیا ان کے سر کا حکم تھا لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی تو انہیں ہاتھ ماننی پڑی مسجد میں تھا ان کا نکاح کھانا بہزاد شاہ نے اپنے گھر رکھوایا تھا کہ صرف چند ایک مہمان تھے اور کوئی نہیں وہ بھی سکندر صاحب کی طرف سے اس کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا ہائفہ کے بھی مہمان تھے جس میں صفیق صاحب کے ساتھ گلی کے تمام بچے تھے جن کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلتی تھی اور ان بچوں کے خاص طور پر نام بھیجے گئے تھے بہزاد شاہ کو آخر اس کی ہونے والی بیوی کے کرکٹ پارٹنر تھے وہ بہزاد تیزی سے کام کروا رہا تھا اس نے لون پورا سجایا تھا بے شک یہ چھوٹا سا فنکشن تھا لیکن اس کا نکاح تھا یہ صفیر ابھی تک نہیں آیا تھا نہ بہزاد نے اسے تنگ کیا کہ وہ کافی تھکا ہوا تھا مہا کی آنکھ اپنے اوپر محسوس کرتے وزن سے کھولی تھی اس نے آنکھیں کھولی اور اٹنا چاہا لیکن موں سے سسکی نکلی کیونکہ اس کے بال اٹکے ہوئے تھے پوری طرح سے اس نے آنکھیں پوری واہ گئیں تو سیدھا صفیر شاہ سے ٹکرائیں جو اس کے بے حد نزدیک سو رہا تھا اور مہا کے سارے بال اس کے بازو کے نیچے تھے مہا واپس لیٹ گئی اور اسے دیکھنے لگی پھر خود پر ہستی پچھلی بار بھی تو اس کی تھوڑی سی کرم نوازی پر اس کا دل ہمکنے لگا تھا اس کے حق میں اب کی بار وہ یہ غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ پھر عزیت اسی کا مقدر ٹہر تھی وہ چھت کو گھور تھی اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی جانتی تھی کہ وہ تھکا ہوا ہوگا ایسے نہیں اٹھا سکتی تھی لیکن اس کے بال بری طرح سے سفیر کے بازو کے نیچے تھے سفیر کی آنکھ کلتے ہی سیدھا اس سے چھا ٹکرائی جو چھت کو گھور رہی تھی وہ مہا کو دیکھے گیا مہا نے خود پر اس کی نکاحوں کا حسار محسوس کرتے بھی اسے نہ دیکھا جو سفیر شاہ کو حضم نہیں ہوا کسی طور سفیر شاہ نے کروٹ اس کی طرف لی تو مہا کے بال جو اس کے نیچے تھے وہ کھینچے گئے جسے مہا کے موں سے کسس کی برامہ دوئی سفیر شاہ نے تیزی سے کہتے احتیاط سے اس کے بال اپنے بازو کے نیچے سے نکالے مہا جھٹکے سے اٹھ پیٹھی اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑتی سفیر نے اسے واپس کھینچتے اس کی جگہ پر لٹایا کیا مسئلہ ہے اس کے کچھ نہ بولنے پر وہ خود ہی استفسار کرنے لگا مہا نے اسے دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں ناراض ہو وہ نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھا جیسے ان کے درمیان سب نارمل ہو کیا ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہے جس پر ہم روٹنے اور منانے کا کام سر انجام دیتے ہوں مہا نے تنس کیا جو سفیر شاہ کو ناگوار گزر یہی پوچھ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے سفیر شاہ نے اس کا رخ اپنی طرف مرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی مجھے فریش ہونا ہے بات کا جواب تو میری کس بات کا جواب مہا نے نگاہیں پھر لیں سفیر شاہ یہ سب اس کے ساتھ کرتے آیا تھا لیکن آج بے حد لیکن آج جب وہ بیروکی پر اتر آئی تو اسے حضم نہیں ہو رہا تھا یونیورسٹی سے لیٹا جاؤں گی مہا نے اسے ہوش دلایا لیکن وہ سنی کہاں رہا تھا سفیر پلیز آخر میں وہ نرب نہجے میں بولی سفیر شاہ پیچھے ہوا تو وہ اٹھ کھڑی حالانکہ سفیر بھی ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا میرا ناشتہ بناو وہ وشوم میں بند ہوتی کہ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا ملازمہ بناتی تھی ناشتہ لیکن آج اس کے اس مطالبے پر وہ ٹھٹ کی تھی میں بلکل آپ سے میرا ناشتہ ڈینر کھانا تم بناوگی میں ملازمہ کے ہاتھ کا کھا کھا کر تانگ آ چکا ہوں وہ کہتا اپنے کپڑے نکالنے لگا جب اس کے کپڑے بھی وہیں دیکھے جو دو جوڑے تھے سفیر نے نکالتے بیٹ پر پھینکا انہیں یہ ساری چیزیں واپس بھیجوا دو آج ہی جائیں گی تمہاری یہ چیزیں واپس وہ سنجید کی سے بولا تو مہا خاموشی سے وشوم میں بند ہوئی وہ وہیں بیٹھا انتظار کرنے لگا اس کے باہر آتے وہ فریش ہونے گیا مہا نے بال سکھائے جو ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا اور آج دور بھی مشکل تھا کیونکہ سفیر شاہ کے بازو نے رہی سے ایک قصر پوری کر دی تھی وہ تنگ آتی اب تیزی سے برش کر رہی تھی جس کے اس کے بال کافی ٹوٹ رہے تھے سفیر شاہ نے باہر نکلتے اس کی حرکت کو دیکھا پھر چلتا اس کے پاس آیا نظر نہیں آرہا کیا کر رہی ہو مہا نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو سفیر شاہ نے برش کی طرف اشارہ کیا جو اس کے بالوں سے بھرا تھا میں لیٹ ہو جاؤں گی سب آپ کی وجہ سے ہوئے وہ جلے دل سے بولی میں نے توڑے ہیں یہ اتنے بال نہیں اپنے اتنے بڑے بازو کے نیچے تو لیے تھے نا وہ دوبہ دوب بولی تو سفیر شاہ کے انہابی لبوں پر مسکرہ ہٹائی جسے وہ چھپا گیا آرام سے کرو اسے کتن اس کے بالوں کے ساتھ یہ سلوک اس کا پسند نہیں آیا تھا آخر اس کی پسند بن گئے تھے وہ گھنگریا لے بار وہ واپس الماری کی طرف گیا اور کچھ نکالتا واپس آیا یہ کیا ہے یہ لو یہ کیا ہے مہا نے اس کے ہاتھ میں کئی نوٹ دیکھتے پوچھا اس کو والٹ میں رکھو ضرورت پڑ سکتی ہے جب بھی چاہیے ہو الماری میں پڑے ہوتے ہیں وہاں سے نکال لوگی سمجھ رہی ہو تم مجھے اس کی ضرورت مہا سفیر شاہ میرا دماخرہ مت کرنا صبح صبح اپنا والٹ لاؤ یا بیک کچھ بھی مہا نے وہ پیسے نہ پکڑے تو سفیر شاہ نے قدم بڑھا ہے اور اس کی کمر کو تھمتے گریب ساک کی میری ذمہ داری ہونا تم ابھی اسی رات تم نے مجھے احساس دلوایا ہے تو اب یہ سب ڈرامے کیوں پکڑوئے نے جو چیز چاہیے وہ مجھے میسیج کر دینا روز مہا نے پیسے پکڑ لیے کہ اس کے بغیر وہ شخص اسے رہا نہیں کرنے والا تھا لیکن وہ پھر بھی دور نہ ہوا تو مہا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے وہ یوں ہی تھامے اس سے پوچھ رہا تھا کبھی کبھی مہا کا اس کا یہ پرسکون انداز حضم نہیں ہوتا تھا ٹھیک دوست بنائے ہیں سفیر شاہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ ال جایا تو مہا نے اسے دیکھا پھر سے خراب ہو جائیں گے وہ روحانسی ہوئی کیا نام ہے اس کا سفیر شاہ نے اس کے بالوں کو انگلی پر گھمایا اور پھر کھولتے ہوئے اسے پوچھا آئیزہ اس کے باپ کا کیا نام ہے کیوں مہا نے حیرت سے پوچھا تو سفیر شاہ نے پھر اسے گھورا آئیزہ مسود کان ٹھیک ہے سفیر شاہ نے اب اس لڑکی کا پتہ لگوانا تھا کیونکہ وہ کسی قسم کا نقصان نہیں چاہتا تھا اپنے حق میں مجھے دیر سفیر شاہ پیچھے ہوا جو وہ کل واپسی پر لائیا تھا اسے کھولا تو اس میں بیش بہت چیزیں تھی سفیر شاہ نے جو کل خریدی تھی اس کے لئے اس کال کے بعد اس کا دھیان مہا سے ہٹا ہی نہیں تھا کہ کل اس نے پہلی بار عورتوں کی دکانوں میں قدم رکھتے خریداری کی تھی اس نے ایک ڈبا نکالا اور اس کے آگے کیا تو مہا نے اسے حیرت سے دیکھا کھولو مہا نے تھامتے وہ ڈبا کھولا تو اس میں خوبصورت پینڈنٹ اور اس کے ساتھ ائرنگز تھے وہ قیمتی پرلز کی بہنی چھوٹی سی لائلک کلر کی تتلی تھی جو اسے بہت پسند آئی ساتھ ائرنگ پر بھی وہی موتی جڑے چھوٹی چھوٹی تتلیاں تھی اس کی آنکھوں کی ستائش پر سفیر شاہ نے گہرا سانس بھرا مہا نے ٹپا بند کیا اور واپس اسے تھما دیا کھول کر پہنو اسے یہ باقی سب آ کر بعد میں دیکھنا وہ جیلری اپنی پیش بہا قیمت کا پتہ دے رہی تھی لیکن سفیر شاہ نے اس کے لئے وہ کیوں خریدی جبکہ وہ ہر لمحے اس کی ذات کا انکاری تھا میں یہ نہیں لے سکتی وہ سر جھکائے بولی سفیر شاہ کا برش تھامتا ہاتھ رکا تھا وہ بال بناتا واپس آیا اور اس کے ہاتھ سے ڈبا لیتے اس میں چیزیں نکالنے لگا پھر اس کے کانوں میں وہ پہنائی مہا ساکت کھڑی تھی اسے وہ سب خواب سا معلوم ہو بیگ میں تمہارے بھائی کے نکاح کا بھی جوڑا ہے اسے بھی نکالو اور اس تری کرواؤ آپ کو کیسے میرا سائز پتا اس نے حیرت سے پوچھا لیکن بدلے میں سفیر شاہ نے اسے اور اس کی کمر کو دیکھا تو وہ کان کی لو تک سرک پڑی اس میں باقی چیزیں بھی ہیں نکالو لیکن میرے جانے کے بعد کیونکہ اس پر تمہیں اور بھی سرک پڑنا ہے وہ شرارت سے بولا تو مہا نے سرک پڑتے حیرت سے اس کے شرارتی انداز کو دیکھا اور کوئی چیز رہتی ہے تو مجھے میسیج کر دینا سفیر شاہ نے اس کی طرف دیکھا جو اپنی انگلیاں مرور رہی تھی بال ہٹاؤ گردن سے جی وہ سر اٹھاتی ہونک بنے بولی تو سفیر شاہ نے اسے گھور کر دیکھا پھر اس کے بال پیچھے ہٹاتے اس کی گردن میں وہ پینڈن پہنایا مہا کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھتی جب اس کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا سفیر شاہ پیچھے ہوا اور اپنی تیاری مکمل کرنے لگا لیکن مہا وہیں جمی کھڑی تھی سفیر شاہ نے بیک سے دوسرا ڈبا نکالا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک گھڑی نکالی وہ دونوں ایک جیسی گھڑیاں تھی لیکن ایک فیمل تھی اس نے خود پہنتے ایک مہا کے ہاتھ میں پہنائے ہوش میں آؤ لیٹ نہیں ہو رہی اب تم مہا سچ میں ہوش میں آئی تھی اس وقت اور گھڑی کو دیکھا جہاں وہ لیٹ ہو چکی تھی اس نے سفیر شاہ کو دیکھا میں چھوڑ دوں گا چلو مہا کو یہ سب مکمل ہوتے ہوئے بھی نامکمل سا لگ رہا تھا سفیر شاہ کیوں کر رہا تھا یہ سب وہ ان سب کی عادی نہیں ہونا چاہتی تھی حذب جا چکا تھا اور وہ سو گئی تھی سکینہ کا امران مرزا پاہر بیٹھیں اپنے پیٹے اور اندر موجود دوسر لڑکی کے بارے میں سوچتی رہیں پھر کھانا بناتے وہ فری کے کمرے کے آوازیں سنتے فوراں اندر آئیں یا خدا فری کو بستر پر نیچے جھکے اپکائیاں کرتے دیکھ ان کا دل ہولا گیا جلدی سے اسے پانی پلاتے وہ اس کی پیٹ سہلانے لگی فری کی آنکھوں سے آنسوں متواتر بہ رہے تھے سکینہ بیگم اسے دوا دینا چاہی تو وہ بولی نہیں اس نے دوا بھی پھینک دی مت کرو خود پر اتنا ظلم میری بچی وہ صفائی کرتی اس کا چہرہ صاف کرتے اس کی سر کو گود میں رک گئیں دوا لے لو میری بچی نہیں وہ رو رہی تھی مسلسل اس کا بی پی ہائی ہو گیا تھا انہوں نے فوراں حاضب کو فون کر کے بتایا امی دوا دے اسے نہیں لے رہی حاضب جلدی آؤ تو میں آ رہا ہوں وہ سب کام چھوڑتا باہر کی طرف توڑا گھر جانے کے لیے